ناظرین بہارت پاکستان اور چائنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن انسانیت کے سب سے بڑے دشمن میانمار کو بحری جہاز اور سب میرین دینے کا اعلان کر چکی ہے اور میانمار کے لوگوں کو ٹریننگ بھی دینا شروع کر دی ہے خبر کے پیچھے حقائق کیا ہے؟ ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ناظرین بہارت نے چائنہ اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے مختر ممالک سے روابط کرتا ہے اور ان ممالک کو اپنی چال کا حصہ بناتا ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں یا پھر چائنہ کے خلاف ہوتے ہیں جیسا کہ پچھلے دنوں مالدیپ نے بہارت سے بحری جہاز لیے کچھ ویپنز بھی لیے اور چائنہ کو بحر ہند سے نکالنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ناظرین اگرامی اب بہارت نے میانمار کو امپاور کرنے کے لیے اور چائنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے میانمار کو ایک سب میرین اور بحری جہاز دینے کا فیصلہ کیا ہے نیو یارک ٹائم کے مطابق بہارت نے جو میانمار کو سپورٹ دینا شروع کی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہے راز یہی ہے کہ بہارت چائنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے بحرہ ہند سے نکالنے کے لیے میانمار کو سپورٹ کر رہا ہے دوہزار بیس کے جون جولائی مہینے میں مکمل طور پر پاور کی ٹرانسفر بھی بہارت میانمار کو کر دے گا بتا دیں کہ ابھی بھی بیرہ ہند میں میانمار کی آرمی کو بھارتی فوجی تیاری کروا رہے ہیں ٹریننگ دے رہے ہیں اور روسی ساختہ جہاز اور سب میرین دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں بتا دیں کہ بہارت کی ہر چال کا علاج چائنہ کے پاس ضرور ہے بہارت کی چلاکیوں پر چین لگائے گا لگام ناظرین چائنہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگر بہارت میانمار کو صرف اس وجہ سے امپاور کر رہا ہے کہ وہ چائنہ کو نقصان پہنچائے تو پھر چائنہ نے بھی بنگلہ دیش کو دو منی دیجیٹی لائز الیکٹرانک سب میرین دینے کا اعلان بھی کیا ہے جی ناظرین آپ نے صحیح سنا چائنہ بنگلہ دیش کے لیے ائر بیس بھی بنائے گا اور سی پورٹ بھی بنگلہ دیش کے اندر بنانے جا رہا ہے اس سے بہارت کے مو پر جوتے پڑیں گے اور بہارت کو بنگلہ دیش اچھے سے ٹیکل بھی کر پائے گا اب چائنہ نے اپنی پولیسی میں چینجنگ لانا شروع کی ہے پہلے چائنہ نے بڑی ہی اچھے طریقے سے اور بڑے ہی نرمی سے برطاؤ کیا بہارت کو تاکہ بہارت کی پولیسیز میں چینج لائے جا سکے لیکن بہارت ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں جس طرح کی ٹیکٹس اور سٹیٹیجی بہارت اپنا رہا ہے بس اسی طرح کی چائنہ نے بھی اپنائی ہے چائنہ نے اعلان کیا ہے کہ بہارت کے جتنے بھی دشمن ممالک ہیں ان کو چائنہ کم داموں پر اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا تاکہ وہ اچھے طریقے سے بہارت کو پیکل کر پائیں سادرین اگرامی چائنہ نے یہ بھی سوچ و بجار کرنا شروع کر دیا ہے کہ کس طرح بہارت کو انڈین سی سے کیک کرانی ہے اگر بہارت کی انڈین سی سے چھٹی ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری دادا گری بہارت کی ختم ہو جائے گی بہرحال بنگلہ دیش کو سب میرین دے کر بنگلہ دیش کے اندر بیسس بنانے اور پورٹ بنانے کے بعد بنگلہ دیش کی اکانومی بوسٹ بھی کر سکتی ہے اور یہ خبر جب بہارت کو پتا چلے گی تو بہارت کی صفوں میں ماتم بھی بچھے گا موسیقی